پاکستان ٹیلی ویشن نیوز پاکستان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اچھلا ساتے کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اثار پنجاب حکومت کو نو لاکھ چین گندم جاری کرنے کی ہدایت چینی ریپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیسلے کا خیر مکتب بہران نے ملوث افراد کو ہر صورت قانون کے شکنجے ملانے کا عزم ملک میں گندم کی طلب اور اصدقہ سائنسی بنیادوں پر تاجل کرنے کے لیے مستقل نظام تشکیل دیا جائے وزیراعظم گندم اور آٹے کی بافت دستیابی اور قیمتوں کو کابو میں رکھنا حکومت کی ترجی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمیل آنے کے لیے اقدامات پر غور ملکی ضروریات کو مدنہ سے رکھتے ہوئے طویل مدتی حکمت عملی تشکیل دی جائے چیف سیکرٹیز گندم کی سمگلنگ اور زخیران دوسی پر زیرو ٹولرنس پالیسی کو یقینی بنائیں وزیراعظم عمران خان کرونا وبا سے احسن طریقے سے نمٹ رہے ہیں وائرس کی تیسٹنگ لیوارٹریز کی تعداد 139 تک پہنچ چکی لاغ ڈاؤن کا شور مچانے والوں کے اربو ڈالر باہر پڑے ہیں آنے والے دن سخت ہو سکتے ہیں سورتحار سے بچنے کا واحد راستہ احتیاط ہے وسیرے پیلات و نشریات فینیٹرشپ لی فراز کی میڈیا پریفنگ بریف وارچ کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا سے چین لیبریشن آرمی کے میڈیکل وقت کی ملاقات کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے جامعی دمات کی حوالے سے تبادہ خیال آرمی چیف کا وبا سے نمٹنے کے لیے چین کی بروقت بھی انداد کر اظہار تشکر پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ مزید تین ہزار آٹھ سو بانوے افراد میں وائرس کی تصدیق تعداد ایک لاکھ ہٹھاسی ہزار نو سو چھبیس ہو گئی مزید ساتھ افراد جان کی باسی ہار گئے مجموعی طور پر تین ہزار سات سو پچپنج جان بہت ستتر ہزار سات سو چپنج سہتیاب وسیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار سے مخصر فرزا کے ارکان سبائی اسمبلی کی ملاقات شہری کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کریں ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر باسار اور مارکیٹس بند کر دیں گے کورونا وبا کا پھیلاؤ کم کرنے کے لیے عوام کا بھرپور تعاون بہت ضروری ہے بزیر اعلیٰ پنجاب بھارت کی پاکستانی ہائی کمیشن عملے پر الزامات بے بنیاد ہیں بھارت الزامات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم بھی جواب دیں گے بھارت جس قسم کا رویہ اپنائے گا ویسا ہی جواب دیا جائے گا پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ واپس آئے گا تو بھارت کا عملہ بھی واپس آئے گا بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک دنیا دیکھ رہی ہے خود بھارتی عوام ہندوط پا سوچ سے نالا ہیں عالمی برادری آج بھارت کو خطے کے عم کے لیے خطرہ سمجھتی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موڈی حکومت کے اقدام کا جواب بھارتی ناصر ملومر کی دفتر خارجہ طلبی اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ نصف کرنے کے لیے ساتھ روز کی ڈیڈ لائن نئے دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ارکان پر بے بنیاد الزامات کی بھرپور مضمت حج کی انتظامات میں محدود تعداد حفظان سید کا مطوبہ میار اور عمر کی حد بنیادی اجزاء ہوں گے سعودی رب میں موجود سفارکانوں کے ساتھ مل کر مطالقہ ممالک کے شہریوں کو حج ادا کرنے کی اجازت بھی جائے گی تمام آدمی سعودی عرب میں ہی مقیم افراد ہوں گے سعودی وزرائح حج اور سہت کی مشترکہ پریس کانفرنس دنیا بھر میں کرونا سے 93 لاکھ 69 ہزار افراد متاثر چار لاکھ 89 ہزار سے زائد لکمائے زر بن گئے پچاس لاکھ 46 ہزار سے زائد بہتیاب امریکہ میں ایک لاکھ 23 ہزار برازیل میں بابن ہزار سات سو اکھتر امباد اور مزید سات کومک وکیٹرز میں کرونا کی تشخیص، فقر زمان، کاشف بھٹی، محمد حفیظ، محمد حسین، عمران خان، محمد رزقان اور بہابیاز کے کرونا ٹیسٹ مصبت اسے قبل ہیدر علی، ہارس رعوف اور شاداب خان کے ٹیسٹ بھی مصبت آئے تھے کھلاڑیوں کو فوریٹار پر سیلپ آئسولیشن میں جانے کی ہدایت ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مصید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویزن نیوز